اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد وَأَصْحَابِ سَجدنا مولانا محمد مبارک وسلم وَسَلِّمْ عَلَيْهِ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو سفر المظفر کی چار تاریخ اور ستمبر کی بارہ تاریخ اتوار کا دن ہے یہ مئنہ جو ہے الحمدللہ اس میں بہت سارے اولیاء اللہ کے عرصہ مبارکہ ہیں میں ان میں سے صرف تین استیوں کا ذکر خیر کر کے علماء خطباء اور اہل سنت سے محبت کرنے والے اہل سنت کے عشاق اولیاء سے محبت کرنے والے اہل سنت کے عشاق اولیاء کے عشاق اور خدام کی بارگاہ میں ان تین حضرات کے بارے میں چند ایک معلومات تاکہ اس ماہ مبارک میں جمعہ کے اجتماعات میں مختلف محافل میں مختلف مجالس میں ان کے عرصہ مبارکہ میں آپ ان کا ذکر خیر کریں گے تو اس سے انشاءاللہ فقیر کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا تین ایسی مقدس فستی ہیں جنہوں نے اس برے صغیر پاک کوہند کو آکے ایک بدلہ انقلاب برپا کیا یہاں کفر اور شرک کی جو آندیاں چل رہی تھیں ان میں نور اسلام اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کیا ان میں پہلی ہستی حضور سیدی داتا گنج بخش علی بن اسمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا آپ کی ولادت مبارک غزنی کے ایک محلہ حجویر میں تقریباً چار سو حجری میں ہوئی اور یہ تاریخ جو ہے اس پہ بہت سارے ادرات جو آپ کے صیرت نگار ہیں ان کا اتفاق ہے لیکن کنفرم ہنڈر پرسنٹ کنفرم اسے نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں بہت کم رواج تھا تاریخ وغیرہ لکھنے یاد رکھنے کا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بہت سارے مشایخ سے علماء سے فیض آصل کیا اور ان کی ڈیوٹی ان کے مرشد کامل نے لاہور کی لگائی کہ لاہور چلے جائیں وہ لاہور تشریف لائے اور یہاں انہوں نے آکے پھر جو انقلاب برپا کیا اس سے ہمارا بچہ بچہ واقف ہے الحمدللہ لاہور کی قسمت بدل گئی یہاں چاروں طرف شرق اور کفر کا اندھیرہ تھا بہت کم ابھی مسلمان تھے اور بہت تھوڑی تھوڑی روشنی ابھی اسلام کی آ رہی تھی کچھ لوگ تھے یہاں پہلے بھی لیکن داتا گنج بخش علی بن سمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آکے لاہور کو ایسا باغ و بہار بنایا کہ پھر عدرت امام ربانی مجدد الفثانی جیسے بزرگ اسے قطب البلاد فرمایا کرتے تھے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ شہر جو ہے یہ سارے شہروں کا بھی قطب ہے آپ نے جتنے شرق کے اڈے تھے جو کفریات کے اڈے تھے اہستہ اہستہ ان کی اصلاح فرمائی اور اپنے علم سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے جو اللہ نے ان کو کمالات عطا فرمائے تھے ان سے اور ان کا رخ ادھر ادھر سب جگہوں سے پھیر کے مدینہ پاک کی طرف کر دیا الحمدللہ اور پھر لاہور جو ہے یہ اہستہ اہستہ مرکز بنا اولیاء کا علماء کا ہر دور کے اکابرین نے ہر دور کے بڑوں نے داتا گنج بخشلی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا خصوصا خاجہ ہند غریب نواز حضور خاجہ مہنود دین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں چالیس دن چلا فرمایا گزرتے ہوئے لاہور سے جب تشریف لائے تھے افغانستان سے تو گزرتے ہوئے جمیر شریف جاتے ہوئے لاہور میں داتا گنج بخشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک پہ چالیس دن چلا کشی فرمائی اور جاتے ہوئے فرما گئے اور وہ شیر مبارک آپ کا آج بھی مزار پاک کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے اور ہر آنے جانے والا اسے پڑتا ہے اور فیض حاصل کرتا ہے اور داتا گنج بخشلی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مقام بلند سے آگائی حاصل کرتا ہے علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ بھی حضور داتا گنج بخشلی حجویری کے عاشق تھے بہت بڑے عقیدت مند تھے مزار پاک پہ حاضری بھی دیتے تھے اور آپ نے جو منقبت کہی داتا گنج بخشلی حجویری کی سبحان اللہ وہ بھی باکمال ہے ارشاد مزار مبارک پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اشار لکھے ہوئے ہیں سیدِ حجویر مقدومِ امم مرقدِ او پیرِ سنجر راہرم بندہائے کوہ سارا سانگسیخت درزمینِ ہند تخمِ سجدہ ریخت اہدِ فاروقِ از جمالش زندہ شد حق زہرفِ او بلندہ واضہ شد پاسبانِ عزتِ امُّ الکتاب از نگاہش خانہِ باطل خراب خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت صبحِ ماہ از مہرِ او تابندہ گشت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کا فیض جو ہے ان کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے ان کے مزار مبارک کی برکتیں الحمدللہ آج بھی شاک جو حاضر ہوتے ہیں وہاں عقیدت مند زائرین ان کو حاصل ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں حاضری دیتے رہے بہت زیادہ تفصیلات انشاءاللہ پھر اللہ کو کبھی منظور ہوا تو ارز کروں گا آج بس اتنے ارز کرنا تھا کہ یہ مینہ ان کے عرص مبارک کا مینہ ہے آپ کا وسال کشف المحجوب میں اور دیگر کتب میں جو آپ کی صیرت پہ لکھی گئیں کشف المحجوب تو آپ کی تصنیف ہے اور ہمارے پاس موجود ہے داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی درس کیا دیتے رہے تبلیغ کیا کرتے رہے اس کا ایک اکس جمیل نمونہ آپ کی کتاب مبارک کشف المحجوب ہمارے پاس موجود ہے جو تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں بھی سیرت نگار نے آپ لکھا ہے کہ آپ کا وسال مبارک تقریباً چار سو پینسٹھ ہجری میں ہوا اور لاہور میں ہی آپ کا مزار مبارک ہاں چار سو پینسٹھ ہجری میں آپ کا وسال مبارک لاہور میں ہی اور لاہور میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے الحمدللہ مرجہ خلائق ہے اور یہاں انیس بیس کو انیس بیس سفر المزفر کو بلکہ اٹھارہ انیس بیس کو آپ کا عرص مبارک ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں ظاہرین جو ہیں اکستان سے بیرون ملک سے حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ فیض جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق کا حضور کی امت کے ایک عالم ربانی کا یہ فیض جو ہے یہ صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ دوسرے بزرگ جن کا عرص مبارک کسی ماہ مبارک میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ کا وسال مبارک آپ کے سیرت نگاروں نے چودہ شوال آپ کی ولادت مبارک ساری آپ کی ولادت مبارک آپ کے سیرت نگاروں نے چودہ شوال جمعت المبارک کے دن نو سو اکتر ہجری میں لکھی ہے سرہند شریف میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والدِ گرامی عضرت شیخ عبدالعہد رحمت اللہ علیہ کو عضرت شاہ کمال قیتلی رحمت اللہ علیہ نے بشارت دی تھی اللہ آپ کو ایک ایسا بچہ عطا فرمانے والا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا اور اس دیار سے بدعات اور کفر و شرک کا خاتمہ کرے گا شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ وہ مجدد جو ہزار سال بعد سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ مجدد ہیں اور آپ نے ایسے کارہائے نمائے سار انجام دیئے ہیں کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی رہے گا اور کام تو الحمدللہ آج بھی پاکستان افغانستان ترکی بہت سارے عرب ممالک میں اور انڈیا میں خاص کر کے جدر جدر بھی آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں مجددی آپ کے پیروکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک پہ چلنے والے اور اسے پھیلانے والے دنیا کے چپے چپے پہ موجود ہیں آپ کا ایک عرص مبارک سرہند میں ہر سال اٹھائیس انتیس سفر کو اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی آپ کے چاہنے والے وہاں بھی آپ کے عرص مبارک آپ نے بادشاہوں کے جابر ظالم بادشاہ اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور ان کی سمت درست کی وہ بھٹک گئے تھے ان کو اقتدار نے اندہ کر دیا تھا اور وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کنارے لگا رہے تھے اور انہوں نے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن قربان جائیں اللہ کی قدرتوں کے کہ اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر صدی میں کوئی نہ کوئی مجدد کوئی بزرگ ایسا بھیجتا ہے جو آکے ایسے فتنوں کی سرکوبی کرتا ہے اور جو خرابیاں پیدا ہو جائیں ان کی اصلاح کرتا ہے حضرت مجدد الفثانی شیخ عمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ بہت عظیم بزرگ تھے حضرت علامہ اکبار رحمت اللہ ان کا کام دیکھ کے بہت مطرف تھے اور آپ نے ان کے مزار پاک پہ حاضری بھی دی اور عرض کیا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلق مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے بان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار آج بھی الحمد اللہ امام ربانی حضرت مجدد الفثانی رضی اللہ تعالی ہند میں مزار پاک میں نگرانی فرما رہے ہیں اپنے ان خدام کی جو دین کے لیے میدان عمل میں نکلتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ کی سنتوں کو زندہ کرتے آپ نے اپنی مبارک زندگی حبیت مبارک زیادہ علیل ہوئی اور اٹھائیس سفر سفر المظفر کو دس سو چوبیس حجری آپ کا وسال مبارک سرہند شریف میں ہوا اور آپ ہزاروں لاکھوں عقیدت مندوں کو سوگوار چھوڑ گئے اور لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دین کا اتنا عظیم کام کر گئے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ زندہ رہے گا ان کا نام بھی زندہ رہے گا ان کا کام بھی زندہ رہے گا تیسری وہ عظیم استی جس کا عرص مبارک اس ماہ مبارک میں پچیس سفر المظفر کو بریلی شریف میں اور پھر روہ زمین پہ جہاں سفر المظفر کو وہ ذات گرامی شیخ الاسلام والمسلمین حسان الہند مجدد زمان الشاہ حافظ و قاری مفتی احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدس سررہ العزیز رضی اللہ تعالی انہو کا کی ولادت مبارک دس شوال المکرم بارہ سو بہتر ہجری بریلی شریف میں ہوئی اللہ رب العالمین نے ان سے بڑا کام لیا ان کے نغمات تو آج بھی زبان زدہ خاص و عام ہیں الحمدللہ جب بھی آپ چلے جائیں مدینہ منورہ روزہ رسول پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوکے بھی شاک گن گنا رہے ہوتے چوبیس گھنٹے جب بھی آپ کو اللہ نے ان کو بے پناہ شہرت عزت اور دوام بخشا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی انہوں نے چو مکھی لڑائی لڑی ایک طرف انگریز تھا ایک طرف قادیانی تھے ایک طرف ہندو تھے ایک طرف قائد باطلہ والے تھے چاروں کا بے ایک وقت مقابلہ کیا اور تقریبا ڈیرڑ ہزار کتابیں تقریبا پچپن علوم میں مختلف علوم میں کتابیں تصنیف فرمائیں آہستہ 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 دنیا کو خبر ہو رہی ہے اور عرب و عجم میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا شہرت اور غلغلہ بلند ہو رہا ہے لوگ جان رہے ہیں کہ اتنا بڑا عاشق رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا بریلی شریف میں جس نے لوگوں کے فکر کو راست کیا جس نے لوگوں کے عقائد کو درست کیا جس نے لوگوں کی سمت جو ہے اس کا متعین اس کا رخ متعین کیا اور اسے چاروں اطراف سے موڑ کے مدینہ منورہ کی طرف کر دیا الحمدللہ اور ان کی زبانوں پہ جو کبھی کہہ رہے تھے ہمارے جیسے ہیں یا جن کو پڑھایا جا رہا تھا ہمارے جیسے ہیں ان کی زبانوں پہ یہ نغمہ جہاں فضا جاری کروایا کہ سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے غلغلے ہیں ان کا عرص مبارک پچیس سفر کو بریلی شریف میں بھی اور پوری روح زمین پہ بھی جہاں جہاں آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہو رہا ہے پچیس سفر المظفر تیرہ سچالیس ہجری کو آپ کا وسال مبارک ہوا اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس تھی اسوی کے حساب سے تقریبا اب سو سال ہونے کو ہے اعلیٰ حضرت کا نام بھی گونچتا رہے گا اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا رہے گا اعلیٰ حضرت کی ناتوں سے انشاءاللہ ہماری محافل جو ہیں وہ مزین ہوتی رہیں گی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان تینوں بزرگوں کے اور شان و شوقت کے ساتھ منقد ہوں گے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے